اعوذ باللہ علیہ الشیطان و جیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بادشاہ کسی محلے کے بیماری میں مبتلا ہو گیا کافی دن علاج کرانے کے باوجود جب اسی آراب نہ آیا تو طبیبوں نے صلح مشورہ کر کے کہا کہ اس بیماری کا علاج صرف انسان کے پتے سے کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی ایسے انسان کے پتے سے جس میں یہ خاص نشانیاں ہوں یہ کہ کر حکیموں نے وہ نشانیاں بتائیں اور بادشاہ نے حکم دیا کہ شاہی پیادے سارے ملک میں پھر کر تلاش کریں اور جس شخص میں یہ نشانیاں ہوں اسے لے ہیں پیادوں نے فوراں تلاش شروع کر دی خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سارے نشانیاں ایک غریب کسان کے بیٹے میں مل گئیں پیادے نے کسان کو ساری بات بتائی کہ بادشاہ کے علاج کے لیے تیرے بیٹے کے پتے کی ضرورت ہے اسے ہمارے ساتھ بھیج دے اس کے بدلے جتنا چاہے روپے یا لے لے کسان بہت غریب تھا دھیر سارے روپے ملنے کی بات سن کر وہ اس بات پر آمدہ ہو گیا کہ سپائی اس کے بیٹے کو لے جائیں چنانچہ وہ اسے بادشاہ کی پاس لے آئے خاص نشانیوں والا لڑکا مل گیا تو اب قاضی سے پوچھا گیا کہ اسے قتل کر کے اس کے جسم سے پتہ نکالنا چائز ہوگا یا نہیں قاضی صاحب نے فتوہ دیا کہ بادشاہ کی جان بچانے کے لیے ایک جان کو قربان کرنا جائز ہے قاضی کے فتوہ کے بعد لڑکے کو جلاد کی حوالے کر دیا گیا کہ وہ اسے قتل کر کے اس کا پتہ نکال لے لڑکا بلکل بیباس تھا وہ اپنے قتل کی تیاریاں دیکھ رہا تھا اور خاموشتہ زوان سے کچھ نہ کہے سکتا تھا لیکن جب جلاد تلوار لے کر اس کے پاس سر پر کھڑا ہو گیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکر ہٹا گیا بادشاہ خود خود اس جگہ موجود تھا اس نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تو بہت حیران ہوا جلاد کی ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر تو بڑے بڑے بہادر خوف سے خواب نہ لگتے اس نے جلاد کو روکنے کا اشارہ کر کے لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پچھا لڑکے یہ تو بتا اس وقت مسکرانے کا کون چواہ کا تھا لڑکے نے فوراں جواب دیا حضور والا دنیا میں انسان کا سب سے بڑا سہارہ اسی کے ماں باپ ہوتے لیکن میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ نے روپے کی لالچ میں مجھے آپ کے سپرد کر دی ماں باپ کے بعد دوسرا سہارہ انصاف کرنے والا قاضی اور بادشاہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ظالم کسی کو ستا ہے تو وہ اسے روکے لیکن قاضی اور بادشاہ نے بھی میرے ذات انصاف نہ کی اب میرا آخری سہارہ خدا کی ذات تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ جلاد ننگی تلوار لے کر میرے سر پر مہت گئے اور خدا کی قدرت میرے لئے ساتوں آسمانوں کی دروازے کھلے ہوتے ہیں بس یہ دیکھ کر مجھے ہنسیا لڑکے کی یہ بات سنی تو بادشاہ کی آنکھوں میں آن سوا بادشاہ نے حکم دیا کہ لڑکے کو چھوڑ دو ہم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ہمارے جان بچانے کے لئے ایک بے کنہ کی جان لی جائے لڑکے کو اسی وقت چھوڑ دیا گیا بادشاہ سے اسے قیمتی توفر دے کر رخصت کیا کہتے ہیں اسی وقت سے بادشاہ کی بیماری گھٹنے شروع ہو گئے اور چند جن میں ہی وہ بلکل تدرست ہو گئے